اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ کرسپی پوٹائٹو سنیکس کی رسپی شیئر کرنے لگی ہوں جن کو آپ ایسا ٹی ٹائم سنیکس کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں تو ان کے لئے پہلے آپ نے آلو لینا ہے ان کو بوائل کر کے میش کر لینا ہے پھر بلیک پیپر چلی فلیکس سال پیپریکا پاورڈر شریڈر چکن ڈالنا ہے آپ نے کورینڈر اور گرین چلیز ڈال کے مکس کر لیں اور یہ آپ کا سنیکس کا مکسٹر ریڈی ہو چکا ہے تو اب آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اس کے بعد اب آپ نے کرنی ہے اس کی کوٹنگ تو کوٹنگ کے لئے میں آج کون فلیکس یوز کرنے لگی ہوں اگر آپ لوگ بلیڈ کرمز یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب میں نے ان کو کرش کر لیا تاکہ آرام سے اس کو یوز کر سکوں اب آپ نے یوں بالز بنا لینا ہے ان کو پہلے انڈے میں ڈپ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ان کی کوٹنگ کر دینا ہے آپ لوگ چاہیں تو ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں اس طرح کی بالز بنا کے آپ لوگ بغیر کوٹنگ کی ان کو تیس دن تک فریز کر سکتے ہیں اسے دارہ ٹائم کے لئے بھی کر سکتے ہیں لیکن پھر وہ جو ہے ٹیس اتنا اچھا نہیں آئے گا کوٹنگ کر کے آپ نے دس منٹ تک ان کو رکھنا ہے تاکہ اچھے سے جو ہے اس کی کوٹنگ سٹیک کریں اور کو پری ہیٹ کرنے کے بعد ان کو آپ نے میڈیم فلیم پر فرائی کر لینا ہے اور یہ جو ہیں آپ کے یمی سے کرسپی کرنچی سے چکن بالز ریڈی ہو چکے ہیں مزید ایسی ریسپیز کے لئے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں لنک بائیو میں ایڈ ہے وہاں بھی بہت ساری ریسپیز میں نے اپلوڈ کر دی ہیں میں مانو کے آگے آپ لوگ ان کو رکھیں گے تو بہت زیادہ جو ہے یہ مزے کے لگتے ہیں ٹی ٹائم میں تو خاص طور پر تو اگر میری ریسپیز اچھی لگ رہی ہیں تو مجھے فولو کرنا مت بھولئے گا اور اس ویڈیو کو سیف کر لیں اللہ حافظ